السلام علیکم میں آنم زرگر جے بھارت نیوز نیٹورک جمعوں سے لائیو آ رہا ہوں ہمارے یہاں جمعوں میں بہت زیادہ گرمی بڑھ چکی ہے ہمارے یہاں کا ٹمپریچر بیتالیس تاریس ڈگری کے قریب ناپا گیا ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ ہمیڈیٹی بڑھ چکی ہے اور اسی کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہمارے یہاں سکول ایجوکیشن ڈپارمنٹ کی طرف سے ایک آرڈر آئی جاری ہوا ہے یعنی انیس میئی دوہزار چکیس کو ایک آرڈر جاری ہوا ہے جس میں سکولوں کی ٹائمنگ چینج کرنے کا آرڈر نکلا ہوا ہے اور یہ ٹائمنگ ہمارے یہاں آڑ بجے سے لے کے بارہ بجے تک دوپہر کو کی جائے گی یہ ایک بہت ہی رہت کی نیوز ہے ہمارے یہاں جمعوں کے لیے جمعوں ڈیویجن میں جمعوں سمرزون میں جتنے بھی سکول آتے ہیں ان سب کے لیے بہت ہی رہت کی نیوز ہے کیونکہ ان کو اس تیز دوب سے بچنے کے لیے گرمی سے بچنے کے لیے آرڈر نکالا گیا ہے اور اس آرڈر میں یہ بتایا گیا ہے کہ صبح آڑ بجے سے لے کے بارہ بجے تک سمرزون میں جتنے بھی سکول آتے ہیں چاہے پرائیویٹ سے لے کے سرکاری سکول جتنے بھی سکول ہیں سب کی ٹائمنگ چینج کی جائے گی اور ٹائمنگ آڈ بجے سے رہے گی اور یہ جو آرڈر ہے اس کا یہ ہمارے یہاں جمعوں میں بیس میئے دوہزار چوبیس سے تمام سکولوں میں اپلائی کیا جائے گا اور یہ بہت ہی ایک اچھی نیوز آئی ہے تاکہ بچوں کو بہت زیادہ راحت کا احساس و گرمی سے بچنے کے لیے اور اگلی دنوں میں بہت زیادہ جمعوں میں گرمی بڑھنے کی سنبھاؤنا ہے اور یہاں سے بتالیس تیتالی ڈگری ٹمپریچر بڑھنا جائے گا اور اسی کو دیکھتے ہوئے یہ ٹائمنگ کا چینجنگ لائی گئی ہے اور یہ آرڈر میں آپ کو دکھانا چاہوں گا یہ آرڈر ہے اور یہ آرڈر میں آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں اس میں لکھا ہے ڈائریکٹر سکول آف ایجوکیشن کی طرف سے اس میں لکھا گیا ہے it is here my order that all the government as well as private schools up to higher secondary level یعنی کہ بارمی تک جتنے بھی سکول ہیں private سے لے کے سرکاری سکول سب کی ٹائمنگ summer zone of جمہو ڈیویجن shall observe سکول ٹائمنگ as 8 ایم to 12 noon in view of extreme hot weather conditions 20 میج 2024 اور یہ 20 میج 2024 سے لاغو کیا جائے گا اور اس آرڈر میں یہ بتایا گیا ہے till further date ملہب جو اگلا آرڈر نکلے گا تب تک سکولوں میں یہی ٹائمنگ رہ گی summer zones میں جتنے بھی سکول پڑھتے ہیں ہمارے یہاں جمہو ڈیویجن میں ان سب میں کل 20 میج سے لے کے یہ ٹائمنگ رہے گی اور اگلے جہاں تک نیا کوئی آرڈر ڈائریکٹر اب سکول ایجوکیشن ڈیپارمنٹ کی طرف سے لاغو نہیں ہوتا تب تک تمام سکولوں میں یہی قانون رہے گا یہی ٹائمنگ رہے گی اور ایک بار اسی سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے جمہو میں جتنے بھی پیرنٹ سے وہ اس ٹائم کا خاص خیار رکھیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم پہ سکول پہ لے جا کے ان کو ٹائم پہ واپس گھر لے جائیں اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ